تو چودہ سو سال سے جو روڑی وادی پرمپرہ چلی آ رہی ہے اسے آخر کار آج سپردے خاک کر دیا گیا ایک بہت بڑی جیت دیش کی مسلم محلاؤں کے لیے خاص کر اس طبقے کی محلاؤں کے لیے جن کی آواز کو ٹرپل طلاق تورت ٹرپل طلاق میں دفن کر دیا جاتا ہے اور ای بی پی نیوز پر ایک بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے ساتھ دیش کے قانون اور سوشنا اور پرودیوگی کی منتری روی شنکر پرساد ہیں روی شنکر جی سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے تو پدھائی بھی روی شنکر پرساد جی آپ لوگوں نے جس طرح سے اس معاملے کو لڑا جس طرح سپریم کورٹ نے اپنی بات رکھی مگر روی شنکر جی آپ مانیں گے کہ ایک چنوٹی ہے کیونکہ مسلم محلاؤں میں جو اس کی شکار ہیں ایک خاص طبقے کی خاص کر جو نچلے طبقے کی محلائیں ہیں وہ اس کی شکار بہت زیادہ تھی جو عشقشت علیماء ہیں یا عشقشت مولوی ہیں اس فیصلے کو لاغو کریں گے انہیں مانیں گے آپ مانتے کہ ویابھارک یہاں پر ایک دکھائی دیتی ہے روی شنکر جی دیکھیں پہلے آپ اس ویشے کو تھوڑا سا ویابکتہ میں دیکھیں آج بھارت کے لیے ایک نئی صبح ہے یہ پورا تین طلاق کا معاملہ نہ عبادت کا ہے نہ دھرم کا ہے نہ پوجا کا ہے یہ پورا معاملہ ہے ناری نیائے ناری سمانتہ ناری گریمہ جنڈر جاسٹس جنڈر ڈگنیٹی جنڈر ایکوالیٹی اور آپ نے بہت صحیح فرمایا سب شرک اس کی پیڑی گریب محلائیں تھی وہ خواتین تھی اور آج آپ کے چنل پر میں دیش کے اس خواتینوں کا سمان کرنا چاہتا ہوں محلاؤں کا مسلمان محلوکی جنہیں ہمت کے ساتھ یہ لڑائی لڑی اور یہ نرند موڈی کے سرکار ہے راجی گاندی کی نہیں جو شاہبانوں پر چھک گئی ہم پوری مجبوطی سے ان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے اور کوٹ میں بھی ان کے ساتھ ہم نے اس بات کو کہا تھا دیکھیں اس بات کو سمجھیا کیا دوہجار سترہ میں آپ یہ ایستیتی رکھیں گے کہ واتس ایپ سے کسی کو طلاق دے دیا ایسے میں سے طلاق دے دیا فون سے کہہ دیا تلاق تلاق شراب کے نشہ میں کہہ دیا اور تین تلاق ہو گیا اس سے بڑا کوئی اسمبہ دھانی کرور بربر شادی کو توڑنے کا راستہ بن سکتا ہے اور دوسری بات جو آپ کے درشکوں کو جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے لگ بک بائیس سو بائیس دیشوں میں جو اسلامی ہیں یا مسلم بہول ہیں وہاں تین تلاق کو نینتیت کیا گیا ہے یا سماپت کیا گیا ہے یا شرطیں رکھی گئی ہیں اس میں افغانستان بھی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش تو اسلامی ملک میں بدلہ ہو سکتا ہے لیکن بھارت میں نہیں ہوگا کیونکہ ابھیسار بابو کو یہ ڈر ہے کہ مول بھی مانیں گے نہیں دیش ایسے نہیں چلتا اور آج کے دن تین تلاق گیر قانونی ہے تو ہے اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قانون میں جو بھی دنڈاکمک پراؤدان ہوں گے وہ کیے جائیں گے کیے جائیں گے رویشنگر جی میں آپ سے یہ بھی یہاں پر جاننا چاہتا ہوں اس کے بعد اگر کسی نے دینے کی کوشش کی جی بولیے بولیے پوری کیجئے بات جی بولیے بولیے بتائیے نہیں یہاں پر دکت دوسری ایک بات ہے کہ مال دیجئے کسی نے اپنی پتنی کو دے دیا یا تو آپ بولی یا میں بولتا ہوں اب آپ ہی بول دیجئے میں پھر بولوں گا بولیے آپ کا پرشن کیا ہے بتائیے رویشنگر جی میرا پرشن آپ سے یہ تھا ہمیں سن رہا ہوں بتائیے ارسن بیدھان نے قرار دے دیا گیا ہے فیصلہ مگر کیا یہ زمینی طور پر صحیح طریقے سے لاغو ہو کیا سرکار کوئی لاؤ کوئی قانون بھی لے کر آئے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس کے ایر کے جو مائنورٹی ججمنٹ آپزیویشن ہے اس میں انہوں نے چھ مہینے میں قانون کی بھی بات کی ہے تو کیا سرکار اپنی طرف سے ایسے کسی قانون کے بارے میں سوچ رہی ہے دیکھیں پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ اس پورے معاملے میں کھیہر صاحب کا فیصلہ مائنورٹی کا ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھلے یہ اسنشل پارٹ ہے لیکن سنسد قانون بنا کے اسے سماپ کرے اور باقی مسلم دیشوں میں جو پرگتشیل قانون بنے ہیں اس سے بھی دیکھیں اور انگلیزوں کے سمجھ سے باقی سمپردائے کے لیے قانون بدلے صدار کے مسلم کے لیے نہیں ہوا یہ بھی انہوں نے کہا ہے اب اس کا مطلب آپ سمجھئے لیکن باقی جاتے میں صاف صاف کہا ہے کہ یہ گیر قانونی اسم و دھانک ہو گیا اسی میں ایک شمیمہ خاتون کے فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو میں سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے قرآن کے حوالے سے طلاق تبھی ہوگا جب اس کے لیے قارن ہوگا اچت قارن اور وہ تبھی ہوگا جب پتی پتنی دونوں کے طرف سے ایک ایک پنچ ہوں گے جو صلاح کی کوشش کریں گے اور جب صلاح نہیں ہوگا تب پھر طلاق ہوگا یہ شرط ہے اس کی تین طلاق ان میں سے کسی کو نہیں مانتا ہے کورٹ نے اس کو نوٹس کیا ہے اور جہاں تک باقی آپ کی بات ہے اگر ایسا لگتا ہے چرچہ کرنے کے بعد کچھ گیپ ایڈیا ہے جس کے لیے قانون کیاوشکتہ ہوگی تو ہم بیچار کریں گے ہمارا من اس میں کھلا ہوا ہے روی شنگر جی اس کے علاوہ دو اور چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ طلاق احسن اور طلاق حسن وہ تو ابھی بھی استطمہ ہیں اور محلہ کے بھرن پوشن کو لے کر ایک سنکٹ بنا ہوئے خاص کر اگر ہم ہندو محلاؤں سے ان کی تلنا کریں تو اس بات کی پرشت بھومی میں سرکار اپنی طرف سے کیا کرنے جا رہی ہے تاکہ کم سے کم بھرن پوشن کو لے کر دکتیں پیش نہ آئیں کیونکہ یہ جو طلاق احسن اور طلاق احسن یہ دو ابھی بھی وجود میں ہیں دیکھیں شادی ہوگی تو طلاق کا تو پرادھان رہے گا نا تو طلاق کا پرادھان ہوگا تو میں نے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو بتایا جس میں آج کے فیصلے میں بھی اس کو اوچیت پایا گیا ہے تو پھر تو مینٹنس کا بھی افسر آئے گا پھر بھرن پوشن کی بھی بات آئے گی تو وہ تو آئے گی آئے گی بات یہ میں آپ کے چلن پر آشراس کر سکتا ہوں کہ شاہبانوں کے بھرن پوشن کو لے کر نرد مودی جی کی سرکار جھک گئی تھی یہ نرد مودی جی کی سرکار نہیں جھکے گی ناری نیائے کے پرتی ہماری پرتیبندتہ بہت ہی سپشت ہے اور دیکھیں میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں اور آج میں آپ کے ای بی پی چینل کا بھرندن بھی کرنا چاہتا ہوں یہ دیش کیسے بدلنا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یاد کریے میں نے شاہبانوں کی بات کی آج کل جو کچھ مولوی فتوے دیتے ہیں آپ نے ان کو ایکسپوز کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اپنے چیزل پر یاد ہے نا آپ کو اسٹنگ آپریشن میں آپ نے کتنے لوگوں کو فتوے دے کر کے ایکسپوز کیا تھا یا جو جھوٹی شادیاں کراتے ہیں یا جو نکاح کراتے ہیں آپ نے ان کو بھی ایکسپوز کیا تھا آپ نے اتنا ایکسپوز کیا تو کوئی بلوہ دیش میں ہوا تھا کیا یہ دیش بدل رہا ہے آج خواتین دیش میں سامنے آئی سڑکوں پر برکہ پہن کر کر کے یہ دیش بدل رہا ہے اور ہمیں اس بدلتے ہوئے ہندوستان کو سمجھنا اور سماننا پڑے گا آپ نے بہت درشیس مولویوں کی بات کی اور ہمارے چیلیویشن شو میں بلکل ہمارے شو میں بھی رویشنکر پساہ جی لگاتار ایک آواز اٹھ رہی تھی میری بحیس نہیں کرائیں گے میرے کو آپ کی سے بحیس نہیں کرائیے میں آپ سے اس خوال پوچھ رہا ہوں سوال میری ہے کوئی اور نہیں ہے میرے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہمارے شو میں لگاتار کچھ مولوی بھی شریک ہوئے تھے کچھ دھرم گروہ شریک ہوئے تھے اور ان میں ایک resistance تھا اس فیصلے کو لے کر آپ مانیں گے رویشنکر پساہ جی یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہونے والی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی سوچ جو ہے وہ زمین پر جانے والی ہے یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہوگی اس سے لاغو کرنا دیکھیں سمیں سے بدلتا ہے نا میں پھر آپ سے کہتا ہوں اتر پردیش کے چنوٹی ہوئے میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کیا بہت بڑی سنکھیا میں ریپورٹ آئی ہے ہماری مسلم مہلاؤں نے ایک دوسرا ویلی لیا یہ تو آپ کو سننا ہوگا آپ نے تو یہ بدلتا ہوا بھارت ہے اور بدلاؤ تو سمیں کے انصار ہونا چاہیے ستھی پتہ سماپت ہوئی شاردہ ایکٹ آیا جب بچوں کا بالویباہ کو سماپت کیا گیا دہے جایا اس کے خلاف قانون ہے چار سو اٹھانوے کا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں بہوے ساس کو غلط پھساتی ہیں جو بھی ہے قانون رہنا چاہیے آج دہے جا کے خلاف تری این فور بھی اور سخت کیا گیا ہے ریپ کے خلاف قانون کو اور سخت کیا گیا ہے مہلاؤں کو سمپتی کا دھکار ملے تو سمیں کے انصار تو قانون کو بدلنا پڑے گا اور سمیں کے انصار سماج کو بھی بدلنا پڑے گا اور بھارت تو ہمیشہ اپنی سنسکرتی سے مجبوطی لیتا ہے لیکن پرگتشیتہ سے سوچتا بھی ہے بدلاؤں کے لیے اور میں آئی ٹی منتری کے روپ میں جو بدلتے ہوئے بھارت کی تصویر دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ کر مجھے اچمبہ ہوتا ہے آج چار ہزار ہمارے کومن سرویس سنٹر کے بچے آئے تھے چونتیس ہزار مہلائیں کام کر رہی ہیں دو لاک سترہ ہزار میں آج لگ بھگ ایک ہزار مہلائیں آئے تھیں جو ڈیجیٹل سوا سے دیش کو بدل رہی ہیں آپ کے دانتے وڑا میں یا کشمیر میں یا ڈکشن بھارت میں تو جو بھارت بدل رہا ہے اس بدلتے ہو بھارت کا بھی ہمیں سممان کرنا پڑے گا اور رویشنگر جی آپ نے ذکر کیا پردھان منتری ناریندر موڈی کی کٹ بدھتا کو لے کر آپ نے اتر پدیش شناووں کا ذکر کیا آج جب یہ فیصلہ آیا تو کوئی بی جے پی کا پروکتہ نہیں خود امیت شاہ جو ہیں وہی آگئے پترکاروں کے سامنے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ اسے راجنیتک طور پر بھی بھنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ سے ایک بات کہوں گا آج دیش کے ستر پردشت بھو بھاگ پر ہم راج کرتے ہیں دیش پر راج کرتے ہیں تیرہ ہمارے مکھی منتری ہیں چار ہمارے مکھی منتری ہیں اور یہ ہم کسی کی کرپا سے اور اے بی پی کے آشروعات سے اور اب شاہب سرما کے شب کاملہ سے نہیں کرتے ہیں جنتہ کے آشروعات سے جیت کر آتے ہیں اپنے کام سے اور وہی ہم کریں گے تو ہمیں جیتنے کے لیے تین طلاق کو پولٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایک بات ہم صاف سمجھ دیجئے یہ آپ کے جو آلوچک کی بات ہے اور ہاں راجیو گانڈی کی بات اس لیے ہمارے پکش میں بولیں گے ایسا میں مانتا ہوں کہ آپ ہمارے آلوچک نہیں ہیں آپ نے سوال پوچھ رہے ہیں میرا فرض آپ سے سوال پوچھنا ہے بلکل میرا فرض آپ سے سوال پوچھنا ہے مگر جو آپ کے آلوچک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیت شاہ جو ہیں وہ جب ریلوے حادثہ ہوا تب وہ سامنے نہیں آئے گورکپور حادثے میں انہوں نے ایک بہت ہی اٹپٹا سا بیان دیا مگر آج وہ سامنے اُبھر کر آگئے اور میں کہہ رہا ہوں اس میں شیرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کی کوشش یہ تھی اس کو لے کر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اگر آپ سیاست بھی کر رہے ہیں تو اس میں دکت کیا آیا ہے روشنکر جی نے 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 میں ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر دیش میں بدلاؤ کا اتنا مہتوپن ویشہ آج آیا ہے جو صبح سے آپ دکھا رہے ہیں تو کیوں نہیں بولیں گے ہم یہ تو بھارت کے بدلاؤ کا ایک مائلسٹون ہے نا اور مجھے گرب ہیں ہمارے پدھان منتری نے وہ ہمت دکھائی لیڈرشپ دکھائی ہمارے ادھک جی نے دکھایا اور دیکھیں آپ ایک بات دھیان رکھئے یہ جو پورا قانون منتری کے روپ میں میں نے اس وشہ کو دیش میں کافی رکھا کہ نہ دھرم کا ہے نہ عبادت کا ہے نہ پوجا کا ہے یہ تو انہوں کی رائے سے رکھا تھا نا اس کو ہم کبھی بھی کمونل نہیں بننے دیں گے اور میں آپ سے ایک بات بھوچھتا ہوں کیا کانگریس پارٹی ہمارے پکش میں بولے گی کیا ہمارے لئے شب شب بولے گی اب چوالیس آگئے اب بھی جتنے سروے آتے ہیں اس میں بھی ہمیں ساڑھے تین سو سیٹ مل رہی ہے انڈی اے کو بی جی تی کو تین سو مل رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں مانداری سے دیش جنتہ کے لئے کام کریں گے اور کرتے رہیں گے ان کو اپنی انوشنا کرنی ہے تو انہیں شب کام نہ ہے وہ کرتے رہے ہمارا ایڈگیس بہت صاف ہے ہمیں دیش کو بدلنا ہے اور ہم بدلنا ہے رویش انگر جی تین سو پچھ آنوے پیج کا جو ججمنٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یونیفارم سیول کورڈ کو سمرپت ہے اور کنسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں جو پوری بحث ہوئی تھی جو آپ بھی خود جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں اس کا بہت ڈیٹیل میں ذکر ہے تو سوال یہ کہ کیا یہ نیو تیار کر رہی ہے یونیفارم سیول کورڈ کے لیے بھی دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم بی جے پی کے منیفیسٹوں میں اس پشت ہے کہ ہم یونیفارم سیول کورڈ کے پکشتر ہیں آج سے نہیں جنسنگ کے سمیے سے لیکن ستہ میں آنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے لاو کمیشن کو کہا ہے کہ اس معاملے پر آپ ویعاپک ویمرش کریے ویعاپک کا مطلب بہت ہی ویعاپک ہجاروں لوگوں نے وہاں پر اپنا رپسنٹیشن دیا ہے کافی لوگ پکش میں بول رہے ہیں بہت لوگ خلاف میں بول رہے ہیں لاو کمیشن کی جو انہیں سنسا آئے گی پھر ہم چرچہ کریں گے رویشنگر جی میں نے آپ سے سوال کیوں پوچھا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں ایک کاؤنٹر کوئسن آپ سے کرلوں کیونکہ آپ نے لاو کمیشن کا ذکر کیا مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ Law Commission کے ہی چیہمن Justice BS Chauhan نے کہا ہے رویشنگر جی and I quote him once the matter is argued before the Supreme Court اور وہ triple talaq کی بات کر رہے تھے many issues of constitutional or religious nature will be raised and that may help us so we are going slow on uniform civil court if the court holds that you cannot interfere in religious matters it will be binding on us اب جب کی کوٹ کا فیصلہ آ گیا ہے یہ Justice BS Chauhan کا بیان ہے رویشنگر ساجی تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں زمین تیار کر دیئے uniform civil court کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ڈپنی چاہتا ہوں اس پہ دیش کے قانون منتری کو اپنے Law Commission کے چیہمن سے بات کرنے کے لیے ABB News Channel کے platform کے عوشکتہ نہیں ہے میں ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے بھباق کے انترکت آتا ہے اب انہوں نے کیا کہا کس کانٹیکس میں کہا مجھے پتا نہیں ہے ہمارا ان کو مینڈیٹ بہت ساف تھا اس پر ایمانداری سے ویعاپک ویمرش ہونا چاہیے اب جو ججمنٹ آ جایا ہے اس کا پڑھنے کا افسر ان کو بھی دیجئے آپ میں نے بھی تو ابھی کروشل پارٹ کو ہی پڑھا ہے باقی پڑھیں گے اور اب بھی تو کافی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھئے بہت ہی بڑا ججمنٹ ہے دیکھیں میں آپ سے ایک انت میں مجھے ایک بات کرنی ہے میں نے اس پر کچھ ٹپڑیاں سنی تھی آج دیش چسرے سے بدل رہا ہے اس کے ویروت کی ٹپڑی کرنے والوں کا سوار وہی ہے جو پچاس ساٹھ ستر اور اسی کے درشکہ ہے ان سے ہم ایک ہی اپیل کریں گے آج کے دن اتنی بڑی سنکھیاں میں مسلمان سماج کی مہلائیں سنکھوں پہ کیوں آئیں اتنی ہمت کیوں دکھایا انہوں نے ان کے پیچھے خواتانیوں کی اتنی بڑی لائن کیوں کھڑی ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں ان کو لگا اب ہمیں اس بدسلوکی کے خلاف بولنا پڑے گا اور یہ آپ نے صحیح کا اس کی سب سے دیکھ بھگ بھگی گریب مہلائیں ہیں تو اس لیے ہماری سرکات تو گریبوں کے لیے ایسے بھی چنتہ کرتی ہے تو ہمیں چنتہ کرنا تھا ہمارا فرض تھا بہت بہت دنیا ایک آخری سوال رویشنکر جی پلیز ایک آخری سوال ایک آخری سوال سار اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں رویشنکر جی ایک آخری سوال سار دیکھیں اور یہ بہت ہی دردناک پہلو ہے اس ماملے کا بہت ہی ویبھتس بھی اور بہت ہی ریگریسیو بھی اور وہ ہے the practice of halala جو لوگ جانتے ہیں اس سے پریشت ہیں آپ بھی پریشت ہیں اس سے سوال ایک کیا اس کا سمادھان اس فیصلے کے ذریعے سمبھف ہے کیا آپ اس پہ کوئی ٹپڑ نہیں کرنا چاہیں گے رویشنکر جی نہیں آج میں کوئی ٹپڑ نہیں نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹپل طلاق کا وشہ ہی انوال تھا پولیگامی ہے حلالہ ہے اس پہ الگ سے بات ہوگی آج تین طلاق جو ایک ویبھت سو طلاق کا اپکرن تھا وہ سماپت ہوا اسمیدھانک ہوا تو یہ دیش کے بدلاؤں کی بہت بڑی شروعات ہے اس سے بات میں بہت بہت دھنیوال بہت بہت شکریہ کانون منتری رویشنکر پرساد اے بی پی نیوز کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنی بات بے باقی سے رکھتے ہوئے تو جیسے کی انہوں نے کہا کی یونیفارم سیویل کورٹ پر ابھی وچار ہوگا حالان کی خود لاو کمیشن کے چیئرمند بی ایس چوہان نے کہا تھا کہ ہمیں انتظار ہے ٹرپل طلاق پر کوٹ کے تیسلے کا اور اس کے بعد ہی ہم کوئی جو ہے اپنا رائے اس پہ یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے